السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کی ڈائیٹیشن اینی آج ہم بات کریں گے ڈائیبیٹیس کے بارے میں ڈائیبیٹیس ایک ایسا مرض ہے جس میں آپ کی بلڈ شگر لیول آپ کے خون میں شگر کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ہم دو مین وجوہات کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کی پینکریاس جس کو ہم لب لب بھی کہتے ہیں وہ ایک انسولین ایک ہورمون کو سکریٹ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اس انسولین کو سکریٹ نہیں کر پاتا دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پینکریاس ہمارا لب لبا اس انسولین کو سکریٹ تو کر رہا ہے لیکن ہماری بوڈی اس کو ایفیشنگلی یوس نہیں کر سکی ان دو وجوہات کے وجہ سے آپ کو ڈائیبیٹیس ہو جاتی ہے مینز آپ کے بلڈ میں آپ کے خون میں شگر کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلی ٹائپ جس کو ہم ٹائپ ون ڈائیبیٹیس کہتے ہیں یہ عمومن بچوں میں ہوتی ہیں اور یہ انسولین پر ڈپینڈ کرتی ہے مینز کہ آپ کے انسولین کی پروڈکشن پینکریاس سے ہو نہیں رہی ہوتی جو پہلی وجہ ہم نے بات کی ہے جب آپ کا لب لبا انسولین پروڈیوس ہی نہیں کر پا رہا تو آپ کے بوڈی اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتی جس کے وجہ سے آپ کے شگر کا لیول انکریز رہنے لگ جاتا ہے کیونکہ انسولین کا کام ہے کہ آپ کے شگر کو کنٹرول رکھے اب بات کرتے ہیں دوسری ٹائپ کے بارے میں جس کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس کہا جاتا ہے جو بہت کومن ڈائیبیٹیس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو انسولین بن رہی ہے جس نے آپ کے شگر کو کنٹرول کرنا تھا شگر کو لے کر جانا تھا اس کو یوٹیلائز کرنا تھا وہ آپ کی بوڈی کی کسی وجہ سے اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے آپ کی شگر کا لیول زیادہ آ رہا ہے اور آپ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس کے طرف جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں تیسری قسم کے بارے میں جو ہے گیسٹیشنل ڈائیبیٹیس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پیگننسی کے دوران آپ کا بلڈ شگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے بوڈی انسولین کو یوز نہیں کر پا رہی ہوتی جس کی وجہ سے بلڈ شگر کم نہیں ہوتا اب تھوڑا سے اس کے میکنیسم کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پینکریہ سے ہوتا ہے پینکریہ سے ہم لب لبا کہتے ہیں اس کے پاس دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں الفہ ایک ہوتے ہیں بیٹا اس میں جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے اس نے انسولین کو پروڈیوز کرنا ہوتا ہے اب انسولین ہمیں کیوں چاہیے جب ہم کچھ کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہماری بوڈی میں پروڈیوز ہوتی ہے تو وہ ہمارے جو ہے گلوکوز میں کنوارڈ ہوتی ہے جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ ڈیفرنٹ میکنیسم کے طرح گلوکوز میں کنوارڈ ہو رہی ہوتی ہے اس گلوکوز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے لیول کو سمجھ لیں کہ اس کو جو ایک گھارڈ مطبع ایک سیف گھارڈ کے طور پر وہاں پہ ہمارے پاس انسولین موجود ہوتی ہے جب ہمارے پاس زیادہ انسولین نہیں ہے یا ہماری انسولین اچھے سے کام نہیں کر رہی ہے گلوکوز کو کیریئر کی طرح لے کر جانا ہے اور اس کا سیلولر اپٹیک کو انکریز کروانا ہے تاکہ سیلس جو ہے گلوکوز کو یوٹیلائز کر سکیں ہمارے بوڈی کے مسلس ٹیشوز کو یوٹیلائز کر سکیں اور کچھ ہمارے جو ہے ہمارے پاس ہیڈپوس ٹیشوز ان کی فنکشننگ کو انپروف کر سکیں لیکن جب انسولین ہو گئی نہیں تو وہ یہ والے سارے کام نہیں کر پائے گی جس کی وجہ سے ہمارے لڈ میں خون میں شگر کا لیبل انکریز ہو جائے گا جس کو ہم عام انفاس میں کہتے ہیں ڈائیبیٹیس یہ ایک چھوٹا سا آورویو تھا ان لوگوں کے لیے جن کو ڈائیبیٹیس کا مسئلہ ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کس وجہ سے ان کا شگر کا لیبل اچانک رائز ہو جاتا ہے یا فول ہو جاتا ہے جب ہم کچھ میٹا کھاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں زیادہ انسولین چاہیے ہوتی تاکہ وہ زیادہ کام کرے بہت ہماری انسولین تو بن نہیں رہی ہوتی جس کے وجہ سے ہمیں یہ سارے مسئلے ترپیش آتے ہیں اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں کہ ڈائیبیٹیس کی یا مطلب بلڈ شگر لیبل جو ہے اس کے کیا کیا رینجز ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نورمل ہیں یا ہمیں ڈائیبیٹیس ہونے والی ہے یا ہمیں ڈائیبیٹیس ہو گئی ہے شگر لیبل کو دو جگوں پر چیک کیا جاتا ہے ایک تو آپ کے فاسٹنگ میں جب آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوتا ایک آپ کے کھانے کے دو گئے ریباج ہے رینڈم کبھی بھی کسی بھی ٹائم جب آپ نے کچھ نہیں کچھ کھایا ہو فاسٹنگ میں اگر آپ نورمل پرسن ایک فورا ہیلتی پرسن فاسٹنگ میں آپ کا شگر کا لیبل لیس تین ہنڈرڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے کھانے کے بعد لیس تین ہنڈرڈ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کا بلڈ شگر لیبل ہنڈرڈ سے ون ٹوئنٹی فائف ہو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ون ٹوٹی ٹو ٹو ہنڈرڈ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پری ڈائیبیٹیز میں ہیں means کہ آپ ڈائیبیٹیز ہونے والی ہے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اب آگے آ جاتی ہے ڈائیبیٹیز کے بعد تو ڈائیبیٹیز تب ہوگی جب آپ کو مور دن ون ٹوئنٹی سکس ایم جی پر ڈیسی لیٹر ہو جائے ٹھیک ہے فاسٹنگ میں اور ٹو آرز کے بعد جو ہے آپ کا مور دن ٹو ہنڈرڈ ایم جی پر ڈیسی لیٹر شگر کا لیبل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بلڈ میں شگر لیبل زیادہ ہے اور یہ اگر اس کی کچھ ریڈنگز نوٹ کی جائیں ٹھیک ہے تو دن ہم یہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ ڈائیبیٹیز ہے اور اس کے لئے اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کیا جاتا ہے جو آپ کے تین سے چار ماہ کا ریکوڈ دیتا ہے کہ آپ کے بلڈ میں تین سے چار ماہ میں شگر کا کیا لیبل آئے تو اس کی ویلیو سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ ڈائیبیٹک ہے پری ڈائیبیٹک ہے یہ نوول اب ہمیں ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے تو اب ہم نے ڈائیبیٹیز سے فائٹ کرنا ہے اس سے کیور کی طرف سکتے it can't be finished ٹھیک ہے you have to check a balance on it اب بات کرتے ہیں ڈائیبیٹیز کی سمٹمز کیا ہیں ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ اس کو بتا چلتا اس کو شگر بڑھ رہی ہے یا اس کے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو کیسے بتا چلے گا سب سے پہلا سمٹم ہوتا ہے پولی جوریا پولی جوریا کا مطلب ہوتا ہے آپ کی اسیورن آپ بار بار جوری نیشن کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بار بار جورن کی ارج ہو رہی ہے especially at the night time پولی ریسپیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آپ کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے پولی فیجیا مطلب ہے آپ کو بہت زیادہ بوکھ لگ رہی ہے آپ وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں بات آپ کا وزن نہیں ہو رہا کم نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو انسولین کی ریزسٹنس ہو رہی ہے آپ کی بوڈی میں انسولین کام نہیں گر پا رہی ہے انسولین کی ریزسٹنس کی وجہ سے آپ کا جو ہے ویڈ جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے آپ کو بار بار بوکھ لگتی ہے آپ کے آنکھوں کے آگے ایسے لگتے ہیں دیڑا سا آگیا آپ کی تنگلنگ اف تا ہینڈ سے ہو جاتی ہے آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں جیسے کہتے ہیں سوئیاں چھوڑنے لگ جاتی ہیں ویسے فیلنگ آتی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں سن رہنا شروع کر دیتے ہیں آپ بات بات پر چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں جسم تھکاور فیل ہوتی ہے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے یہ سارے سمٹم سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بلڈ شکر لیور انکریز ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ آیا اب اس کو وہ اس کے پریونٹ کیسے کرے گا اب آپ کو اگر ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے یا آپ کو ہونے والی ہے تو آپ نے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے بوڈی ویٹ کو مینٹین کرنا ہے آپ کا بوڈی ویٹ آپ کی ای ایچ ہائیڈ اور ویٹ کے اکورڈنگ ہونا چاہیے اگر آپ کا بوڈی ویٹ بہت زیادہ ہے تو ایک میجر کلپٹ ہے ڈائیبیٹیز ہونے کا اور اس کی وجہ سے آپ کی انسلین کی ریزیسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے وزن کو کم کرنا اب کس طرح کرنا ہے ایک ہیلتی ویم میں کرنا ہے نہ کہ سپریمنٹس لے کر اور نہ کہ آپ بہت زیادہ میڈیشنل یوز کر کے نہ فریشٹرائٹ کر کے کیٹو کر رہے یہ سب کچھ نہیں کرنا اس کے اور بھی زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور ویٹ فری گین ہو جاتا ہے آپ نے اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ کرنا ہے فیزیکل ایکٹیویٹی آپ سٹارٹ کریں گے پندرہ بیس منٹ سے دن کوشش کریں کہ آپ ایک گھنٹے تک ایک مورڈریٹ فیزیکل ایکٹیویٹی رکھیں اسے کیا ہوگا کہ آپ کی بوڈی میں جو سٹور فیٹ ہوگا وہ آہستہ آہستہ برن سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ بہت زیادہ وام اپ ہو جاتے ہیں آپ کی کیلوریز برننگ کی طرف آ جاتی ہیں ہم جو بھی دن میں کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا جو ڈیلی کیلوری انٹیک ہے وہ اس کا ڈیپینڈنس ہوتا ہے کہ ہمارا ہمارا کیلوری کتنی یشوز ہو رہی یشوٹلایز کتنی ہو رہی ہم کیلوری برن کتنے کر رہے ہیں ہم چلے میں ایکسس میں جتنی کیلوریز کو برن کریں گے اتنا ہمارا کیلوری ریٹ منٹین رہتا ہے ہم نے اچھی والی شکر کی طرف چلے جانا ہے مطلب فروٹ شکر فروٹوز کی طرف چلے جانا ہے ہم نے اچھ والی فیٹس لینے ہیں سیچوریٹڈ فیٹس لینے ہیں ہم نے اس کے علاوہ ایسے کرنا ہے کہ ہم اپنی ڈائیٹ میں جو ہے گلائسیمک انڈیکس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے ہم نے ہائی گلائسیمک انڈیکس کے فروٹس کو ختم کر دینا جو ہمارے پاس موڈریٹ گلائسیمک انڈیکس ہے جن کا میڈیم ہے ان کو ہم نے چوز کرنا ہے اور جو لو گلائسیمک انڈیکس ہے ان کو ہم نے زیادہ پریفر کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ میڈی چیزیں جیسے مہنگو ہمارے پاس ووٹر میلن ہمارے پاس بنانا ہے ان چیز کو ہم نے کم کرنا ہے ان کی سیونگ کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے چاول وغیرہ کبادی چیزیں جر والی سبزیاں یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے اور ہم نے ہیلڈی ڈائیٹ کی طرف جانا ہے ہم نے پانی کا انٹیک زیادہ رکھنا ہے ہمیں فریش جوزز کا انٹیک کم کرنا ہے کیونکہ فریش جوزز جو ہیں وہ نقصان دیں ایس کمپیر ٹو ہمارے پاس را فروٹ کے ہم ڈائیویٹیز کے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک شگر کے پیشنٹ کو اپنی ٹائم ٹو ٹائم مونیٹرنگ رکھنی چاہیے اپنے بلڈ شگر لیول کو فاسٹنگ میں اور ٹو آرز کے بعد چیک کرتے رہن چاہیے تاکہ کوئی بھی سپائک آتا ہے اور اس کو ہائپوگلیسیمیا ہوتا ہے یا ہائپوگلیسیمیا ہوتا ہے شگر لو ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو کوپ اپ کر سکے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے جس کے وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں نیکس بات ہے کہ ہمیں الکوہل کا جوز ہمیں ٹو بیکو جوز ہمیں سگیر سموکنگ اور یہ سائز چیزوں کو کم کرنا چاہیے لیکنکہ آپ کے پاس جو ہے ڈائیبیٹیز ایک میجر رسک ہیں اور جو ان چیزوں کی وجہ سے ڈائیبیٹک کی ٹو ایسی ڈوسیس جو کہ موسٹ کومن ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی بوڈی میں انسولین جو ہے وہ اچھے سے کام نہیں کر پا رہی تو انسولین کام نہیں کر رہی تو سیلز آپ کی بوڈی کو سیلز کو انرجی کے لیے گلوکوز چاہیے ہوتا ہے تو ان کو وہ گلوکوز کی اپٹک نہیں ہو رہی تو اب وہ کیا کریں گے آپ کی بوڈی آپ کے فیٹ کو کہتی ہے ٹھیک ہے فیٹ کو بیگ ڈاؤن کر دیتی ہے ٹھیک ہے ان کو بیگ ڈاؤن کر کے ٹھیک ہے وہ کٹونز کی پروڈکشن کرتی ہے تاکہ اس فیٹ کو سورس آف انرجی کی طور پر یوز کر سکے جس کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں کٹونز کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے اور کٹونز آر ایسی ڈی ٹھیک ہے مطلب آپ کی بوڈی میں ایسی ڈی ٹی مطلب سمجھ لیں کہ کٹونز کی ایسی ڈی ٹی ہو جاتی ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کسی چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ کی بوڈی میں کٹونز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس کو ہم کیٹو ایسی ڈوسز کا نام دیتے ہیں جیسا کہ یہ ڈائی بیٹیس سے لنک ہے تو یہ آپ کی ڈائی بیٹی کیٹو ایسی ڈوسز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشن بہت زیادہ مل نریشت ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا لیور کی فنکشننگ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے آپ کی کٹونز بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کٹون ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈائی بیٹی کومہ یا ڈائی بیٹی ایمیجنسی کی بھی سیچویشن آ سکتی ہے جو کہ آپ کی کنفیجن کی سچیٹ کریٹ کر دیتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائی بیٹیس میں پیشنٹ میں آپ بلڈ شکر لیور تو رہتا ہی انگریز ہے لیکن کبھی کبار بہت زیادہ ہائپر گلیسی میں ہو جاتا ہے means کہ آپ بہت زیادہ آپ کے جو ہے بلڈ میں شکر ایک دم سے کچھ آپ نے کھایا اور شکر بہت زیادہ سپائک پہ جلی گئی ٹھیک ہے اور یہ بھی اس میں بہت زیادہ ایک risk فیکٹر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہائپر اور سمولر سٹیٹ ایچ ایچ ایس جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی کی اے میں آپ کی کٹون بوڈیز کی پروڈکشن ہو رہی ہے آپ کا جو بلڈ شکر لیور بہت زیادہ ہے سیم لیک دا وی ایچ ایچ ایس میں کٹون بوڈیز تو نہیں ہیں لیکن آپ کو بلڈ شکر لیور اتنا سپائک کر جاتا ہے کہ آپ ایک ایمجنسی سیچویشن میں جلے جاتے ہیں اور لیکٹک ایسیڈوز کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بلڈ سٹریم میں لیکٹک ایسیڈ بلڈ اپ ہونے لگ جیا ہے جب ہماری بوڈی میں اکسیجن کا لیول اکسیجن کی سپلائی اچی سے نہیں ہو رہی ہوتی تو اس میں لیکٹک ایسیڈ فرمنیشن ہو جاتی ہے لیکٹک ایسیڈ پروڈیوز ہوتا ہے لیکن جب آپ کے لیکٹک ایسیڈ آپ کا بلڈ میں بلڈ سٹریم میں جو ہے اس کو بلڈ اپ ہونے لگ جائے بہت زیادہ مان میں تو وہ لیکٹک ایسیڈوسس گوز کر دیتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ہائپوگلیسیمی ہائپوگلیسیمی کا مطلب ہے بلڈ سٹریم لیول کم ہو جائے نہیں چانک سے یا مطلب کسی بھی وجہ سے آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے میل سکپ کر دیا تو اس کے وجہ سے آپ کو ہائپوگلیسیمی کی کنڈیشن ہو جائے گی یہ بہت خطرنا کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ آپ کے بوڈی میں گلوکوز لیول نیئر ٹو زیرو ہو رہا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برین تک گلوکوز کی سپرائی نہیں پہنچے گی تو آپ کی سیڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے تو یہ ایک ڈیابیٹک ایمیجنسی ہے جو کہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے نیکسٹ آ جاتی ہیں ڈیابیٹک کومورپیڈیز مطلب وہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو ڈیابیٹیز سے لنک ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے تو آ جاتی ہے آپ کا موٹاپ ٹھیک ہے جتے ہیں آپ عبیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے عبیسٹی بی کوس کرتی ہے ڈیابیٹیز عبیسٹی بی کوس کرتی ہے عبیسٹی مطلب دی یہ دونوں آپ اس میں لنکڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ڈیس لیپیڈیمیاں آپ کا لپیٹس جو ہوتے ہیں آپ کی بوڑی میں ٹھیک ہے وہ اپنے فنکشن پوپرلی نہیں کر پاتے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے ڈیس لیپیڈیمیاں ہو جاتا ہے لپیٹس کے لیول جو ہے بلڈ میں انکریز ہو جاتے ہیں ہائیپر ٹینشن ہو جاتا ہے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے بہت زیادہ انکریز رہنے لگ جاتا ہے آپ کا ہارٹ کے ایش ہو جاتے ہیں کیونکہ فیٹ ڈیپوزیٹس لنکٹ ہوتے ہیں انسولین کی ریزیس ہوتے ہیں آپ کی فیٹس کی ایش کو افیق کرتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا ہارٹ کے ریزیس ہو سکتے ہیں کڈنی پہ لوڈ بہت زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو مینٹل ایش بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ کو سلیپ بھی سورس ہوں گے آپ جو ہے انسولین کی ریزیس کی واجہ سے آپ کی بوڈی جو ہے ہائپوگلیسیم اور ہائپرگلیسیم میں رہتی ہے جس کے واجہ سے آپ کی بوڈی جو ہے ایک سائیکل جو جو ایک برین کی سائیس سائیکل ہوتا ہے وہ افیکت ہو جاتا ہے اور اس کے واجہ سے ڈیفرن ٹوکسین خیر آپ کی بوڈی میں رہنے لگ سکتے ہیں جو کہ کینسر پوسیس کر سکتے ہیں تھانکیو فور واجہ سے دس ویڈیو آئی ہو دس ویڈیو ویڈیو بیدہ انفرمیٹن فور جو تھانکیو فور واجہ سے اس فور موسیقی تھانکیو موسیقی موسیقی Sas نکあり تانیو کسی رہنیی سپاور کسی لگ بلگ остر موسیقی Gu